اگر آپ لوگ بھی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے ڈی ویڈیز رائیڈ کرتے ہو خود سارا کام کرنا چاہ رہے تو یہ سارا کچھ ہوتا کس طرح سے ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس ایک ڈی ویڈی ہے یہ فائنل ہو چکی ہے یہاں پہ سارا کچھ کمپلیٹ ہے اس کا ڈی ویڈی میں ڈیٹا رائیڈ کر دیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا بغیر سوفٹ ویر کے میں نے کیا ہے اور بہت آسان سا یہ پرسیس ہے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ڈی ویڈی کور کے ساتھ اب یہ کور کے ساتھ مجھے ملی ہے تقریباً 200 کی ایک ڈی ویڈی ساتھ ہے اور ایک کور ہے اس کے جہاں پہ پیپر لگا ہوا ہے اس کے اندر ہم جو ہے اس کا پرنٹ نکالا ہے جو نام وغیرہ اوپر ہوتے ہیں ان کا پرنٹ نکال کے اس کے اندر ہم کور کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے اور ڈی ویڈی نکالی ہے میں نے ڈی ویڈی روم میں ڈال دیا ڈی ویڈی روم دیکھو میں نے پہلے یہ لیپٹو پڑا ہوا لیپٹو میں رائیڈ کرنے کے کوشش کی اس کا جو ڈی ویڈی ہے یہ رائیڈ نہیں کرتا ڈی ویڈی اس کو اور جو میرے پاس پہلے ڈی ویڈی لگا تھا وہ بھی رائیڈ نہیں کرتا میرے پاس ساتھ آٹھ ڈی ویڈی پڑے ہوئے تھے باقی سسٹم کے نکال کے میں نے رکھے تھے کسی کام کے نہیں تھے لیکن آج کام آئے میرے تو ان پہ کیا چیز میں نے نوٹ کیا یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہاں رائیڈ کا لکھا ہوا ہے کہ جو ڈی ویڈی روم آپ کی جو ڈی ویڈی کو رائیڈ کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے اور میں نے کیا کیا یہ والے ڈی ویڈی روم لگایا اور اس کے اندر ڈی ویڈی رکھی اور میں کر دیتا ہوں اس کو بند یہ بند کر دیا بند کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے سکرین پہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں پہ میری ڈی ویڈی ابھی میں نے انٹر کیا تو یہ آگئی یہ میری ڈی ویڈی آگئی اب آپ نے اس ڈی ویڈی کو جو ہے میں اوپن کر لیتا ہوں میں رائٹ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرتے ہوں ہمارے پاس ایک پوپ اپ آئے گا یہ والا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اوپر اپنی ڈی ویڈی کا نام رکھ لینا ہے جو آپ نے نام رکھنا ہے یہاں پہ میں ایف وائی پی لکھ دیتا ہوں فائنل جیئر پورجیکٹ اور اس کے بعد یہاں پہ دو اپشن آتے ہیں ایک یویس بی والا ایک ڈی ویڈی والا میں ڈی ویڈی والا سلیکٹ کر کے نیکس کر دیتا ہوں نیکس کرنے کے بعد میری ڈی ویڈی اوپن ہوگی اب یہ ہے میرا ڈیٹا میں نے کیا کیا ڈیٹا سارا سلیکٹ کیا کوپی کیا اس کے اندر پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا یہ نیچے پوپ اپ آگیا کہ آپ کا ڈیٹا پیسٹ ہو گیا یہاں پہ ڈیٹا آگیا میرا لیکن یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے فائلیں ہائیڈ کرتے ہیں یہ اس طرح سے آئے یہ ابھی اس کے اندر صحیح سے ڈیٹا پیسٹ نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈرائیو ٹوز اس کو اوپن کرنا ہے اور فینش برننگ پہ کلک کر دینا ہے فینش برننگ پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس سے یہ والا پوپ اپ آئے گا اس پوپ اپ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ سے آپ نام چینج کر سکتے ہو اور آپ یہاں پہ سپیل بتا سکتے ہو کتنی سپیل میں یہاں پہ رائیڈ ہو تو میں نے یہاں پہ اس کا نام پھر وہی رکھ دیا ہے ایف و آئی پی اس کے بعد میں نے کر دیا نیکسٹ اور یہاں پہ جو ہے ڈیٹا رائیڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا اور میری یہاں پہ سکرین جو تھی ڈیوی ڈی کی وہ بھی بند ہو چکی ہے تو ہم یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں اس کا رائیڈ ہونے کا بہت جلدی سے یہ ڈیٹا رائیڈ کر دیتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ڈیٹا آئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹا رائیڈ ہو گیا فینش کا بیٹن آ گیا میں فینش پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے ڈیوی ڈی جو ہے خود بخود جو ہے باہر آگی تو میں ڈیوی ڈی اٹھا لیتا ہوں اور باقی جو ہے یہ کور ہے کور کے اوپر آپ جو ہے اسی طرح سے وہ جو اس کا آپ نے پرنٹ نکالا ہے یہ چاہے آپ کلر فول نکال لو یا بلیکن وائٹ میں یہاں پہ بلیکن وائٹ ہی نکال کے اس کے اندر ڈال دوں گا اور یہ ہماری جو ہے فائنل یئر پروجیکٹ کی ڈیوی ڈیوی ڈی جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ پرسیس تھا جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنی ڈیوی ڈی خود سے لا کے خود جو ہے ڈیٹا رائٹ کر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیوی